بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآسحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حروف جارہ کا بیان براتا اس میں سے ہم نے چھے کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا آج شروع کرتے ہیں ربا ربا کا بیان شروع کرتے ہیں اور ربا یہ جو ہے حروف جارہ میں سے ساتھوہ حرف ہے یہاں پر اور یہ جو ہے ربا یہ قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے جس طرح کم خبریاں کسرت کو بیان کرتا ہے ربا جو ہے قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے جس طرح سے کم خبریاں جو ہے کسرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور ربا یہ قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے جس طرح سے کم خبریاں کسرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور ربا یہ صدر کلام کو کیا رہتا ہے چاہتا ہے صدر کلام کو صدر کلام مطلب شروع میں کلام کے شروع میں آنے کا طلبگار ہوتا ہے صدر کلام کا مستحق ہوتا ہے وَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا عَلَىٰ نَكْرَةٍ مَوْصُوفَةٍ اور یہ ربا جو ہے یہ داخل نہیں ہوتا منگر ایسے نقرابر جس کی صفت لائے گئے جو موصوف ہو اچھا دوسری بات یہ کہا انہوں نے کہ یہ ربا کا دخول ہوتا ہے اچھا ایسے ہم جو بولیں گے عمراتن تو کوئی بھی عورت ہو جائے گی لیکن کہیں گے عمراتن عالمہ مخصوص عورت ہو گئی کم افراد ہو گئے تو ربا قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو اشترات کیا ہو جائے گا زیادہ لوگ جو ساملتے وہ کم ہو گئے تو قلت ہو جائے گی اس طرح سے تو کہتے ہیں کہ یہ ربا جو ہے داخل نہیں ہوتا مگر ایسے نقرابر جو موصوف ہو صفت کے ساتھ یعنی جس کی صفت لائے گئے ایسے نقرابر جو موصوف ہو کسی کا وصفل آیا گیا اس کا وصفل آیا گیا جیسے ربا رجل کریم لقیتو ربا رجل کریم لقیتو بہت کم شریف لوگوں سے میں نے ملاقات کی کمیل شریف لوگوں سے میں نے ملاقات کی اب دیکھئے رجل تھا تو یہاں پر سب شامل تھے لیکن کریم آگئے اس کے ساتھ لوگوں کا جو ذاتی تھی وہ کم ہو گئے تو یہ قلت پر دلالت ہو گئے ایک طرح سے اب اس کے بعد بیان فرماتے آگے یا ربا داخل ہوتا ہے نقرہ پر جو موصوف ہو یا ایسی ضمیر پر جو مبہم ہو اور مفرد ہو اور مذکر ہوگی ہمیشہ جس کی تمیز لائے گئی ہو کسے نقرہ منصوبہ کے ساتھ یہ نہیں نقرہ منصوبہ کے ساتھ یہ جس کی تمیز لائے گئی ہو تو اب کہیں گے یا تو وہ تدخلو اللہ علا مزمرن اور ربا داخل ہوتا ہے یا تو ایسی ضمیر پر جو مبہم ہو مفرد ہوگی مذکر ہوگی ہمیشہ جس کی تمیز لائے گئی ہو نقرہ منصوبہ کے ذریعے جیسے ربا ہو رجولن اب دیکھیں ربا یہ ضمیر پر داخل ہوا اور مبہم ہے یہ ہو ضمیر مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے ہمیشہ مذکر ہوگی ہمیشہ مذکر ہونے کا مطلب یہ کہ چاہے اس کے بعد رجولن آئے یا رجولین آئے یا رجالن آئے اس میں ضمیر میں کوئی فرم نہیں پڑے گا صحیح نہیں اور یہ جو ہے بسریوں کا نجدی ہے ورنہ کوفی تو کہتے ہیں کہ ضمیر جو ہوگی یہ تمیز کے مطابق ہوگی کوفی کہتے ہیں کہ ضمیر اپنی تمیز کے مطابق ہوگی افراد تصنیح جمع میں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یوں ہو جائے گی مطابقت واجب ہو جائے گی ربہ ہو رجولن ربہ ہما رجولین ربہ ہم رجالن کیسے ضمیر چنجھو رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بسریوں کا نزدیک ہے ربہ ہو رجولن وربہ ہو رجولین وربہ ہو رجالن وربہ ہو رجولن دیکھیں مذکر آئے ابھی آگے چاہیں تمیز کون سے آگئی مونس آگئی امراتن لیکن ہو زمیر کیا ہے مذکر ہی ہے اور مفرد ہی ہے قذالکا اسی طرح وَإِنْدَ الْقُوفِيِّن یعنی وَرُبَّهُ امراتن قذالکا اسی طرح آپ کس میں کر دیں ربہ ہو امراتن ربہ ہو امراتن ربہ ہو نسان صحیح نہیں وَإِنْدَ الْقُوفِيِّن تجیب المطابقت اور کوفیوں کے نزدیک کیا ہوتی ہے مطابقت واجب ہوگی یعنی جیسا اس کا کیا ہوگا تمیز ہوگی ویسے ویسے کیا ہوگی زمیر بھی تبدیل ہوتی چلی جائے گی یعنی زمیر جو مطابق ہوگی تمیز کے افراد تصنیہ جمع میں تذکیر و تانیس میں اب وہ کہیں گے ربہ ہو ربہ ہو رجولن ربہ ہما رجولین ربہ ہم رجالن ربہ امراتن ربہ ہما امراتین اور ربہ ہنہ نسان صحیح نہیں اس اعتبار سے انہوں نے کیا کر دیا یہ کر دیں گے زمیر کو مطابق یہ دو فائیہ کہا ہوگا اس کے لئے ایک تو کیا ہے یہ ربہ قلت کو بیان کرنے کیلئے آتا ہے اور ربہ کا دخول جو ہوتا ہے یا تو ایسی نقرہ پر ہوتا ہے جو مصوف ہو یا ایسی زمیر پر داخل ہوتا ہے جس کی تمیز لائے گئی ہو نقرہ منصوبہ سے جو کیا ہوگی زمیر جو ہوگی مفرد ہوگی اور مذکر ہوگی ہمیشہ اب کہتے ہیں وَقَدْ تَلْحَقُحَا مَاُ الْكَافَا اور کبھی کبھی جو ہے ربہ پر مَاِ کَافَا داخل ہو جاتا ہے جیسے کہ مَا داخل ہو جاتا ہے اِنَّا مَا بَئِ ایسی مَاِ کَافَا داخل ہو جاتا ہے جو مَاِ کَافَا کہیں پر داخل ہو جائے عمل کو روک دیتا ہے ایسی ہی یہاں پر بھی جو ربہ کا جو عمل تھا وہ کیا ہو جائے گا اب داخل ہو کر کے روک دے گا اب یہ پہلے جو ہوتا تھا کسم پر اسم پر داخل ہو رہا تھا ربہ رجول امنہ مَا بَاد کو مجرور کرتا تھا اب یہ اس کا دخول کیا ہو جائے گا دونوں جملوں پر داخل ہو جائے گا چاہے وہ اسمیاں ہو چاہے پہلے کیا تھا اسم پر ہی داخل تھا وَقَدْ تَلْحَقُحَا مَا الْقَافَةُ فَتَدْقُلُوا عَلَى الْجُمْلَتَيْن اور کبھی اسے مَا الْقَافَةُ اس کو شامل ہوتا ہے اس سے لائے گوئی آتا ہے تو یہ دونوں جملوں پر داخل ہوتا ہے چاہے وہ اسمیاں ہو چاہے فیلیا جیسے رُبَّمَا قَامَ زَيْدٌ وَرُبَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ دیکھئے یہاں پر کیا ہو گیا پہلا جملہ فیلیا ہے دوسرا جملہ اسمی آئے اور یہاں پر دیکھیں کہ اس نے کیا ہو گیا عمل کیا ہو گیا اس کا رد ہو گیا کیوں کہ رد نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ایک مجرور ہوتا اور فیل پر داخل نہیں ہوتا اب کہتے ہیں کہ وَلَا بُدَّلَحَ مِن فِعَلِن مَا ذِنِ اس لیے کہ رُبَّا کے لیے فیلِ ماضی کا ہونا جو ضروری ہے جس سے رُبَّا کا تعلق ہو اس لیے کہ رُبَّا قِلَّت کے لیے آتا ہے اور ایسی قلت کے لیے جو متحقق ہوتی ہے اور یقین ہی ہوتی ہے صحیح ہے نہیں اور وہ یقینی کب ہوگی وہ ماضی میں ہی ہو پائے گی وہ یقینی کب ہو پائے گی جب ماضی کا سرح استعمال کریں گے تب ہی یقینی ہو پائے گی حال کا یا مستقبل کریں گے تو یقینی نہیں ہو پائے گی کیونکہ ماضی گزر چکا تو تحقق یقینی ہو جائے گا تو اب کہتے ہیں اور رُبَّا کے لیے ایک فعل ماضی کا ہونا ضروری ہے لِأَنَّ رُبَّا لِتَّقْلِلِ مُحَقَّق اس لیے کہ رُبَّا یہ یقینی جو ہے قلت بیان کرنے کے لیے آتا ہے وہ ہوا لَا يَتَحَقَّقُوا اللہ بھی اور یہ کس کے ذریعے متحقہ ہو سکتی ہے فعل ماضی کے ذریعے سے جیسے قرآن پاک میں آیا رُبَا مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ صحیح ہے نہیں رُبَا مَا اچھا ہی ہے بغیر اس کے بھی پڑھ جاتا ہے صحیح ہے مخفف کر کے رُبَا مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ ابھی میں رُبَا مَا داخل ہوا اس کے بعد یَوَدُّ آرہا ہے اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہاں تو کہاں رُبَا مَزَارے ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ یَوَدُّ بِمَانِ وَدَّا کیا ہے وَدُّ کیا ہے ہاں اسی طرح قرآن کیوں کیونکہ اس کی تائید کون کر رہا ہے فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ اِذِلْ اَغْلَالُ فِي عَنَاقِهِمْ اس کے بعد یہ تائید کر رہا ہے فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ اِذِلْ اَغْلَالُ فِي عَنَاقِهِمْ یہاں پر جو ہے ایزا کو لائے گئے سیئے نہیں ایز کو اور ایز کس کے لیے آتا مازی کے لیے آتا قرآن پاک میں ہے رُبَا مَا يَبَدُّ الَّذِينِ قَفُرُ لَهُ قَانُوا مُسْلِمِينَ اور اس کی تائید یہ کر رہا ہے فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ اِذِلْ اَغْلَالُ فِي عَنَاقِهِمْ یہ حیثُ جُمِعَ بَيْنَ عِيْفَ الَّذِي وَلِمَاضِي وَبَيْنَ صَوْفَ الَّذِي استقبالِ قَوْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ بیرحال یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ يَوَدُّ يَبَوَدَّا کے معنی میں ماضی کے معنی میں تو اگر حقیقتاً ماضی بھی نہ ہو تو وہ کہیں گے کہ وہ معنی میں ماضی کے ہوگا وَلَا بُدَّلَا مِنْ فِيْلِ مَاضِينَ اس کے لئے فعل ماضی کو ہونا ضروری ہے اس لئے رُبَا قلتِ یقینی جو ہے تحقیق کے لئے آتا قلت یقینی قلت کے لئے آتا اور وہ ماضی کے ساتھ ہی متحقق ہو سکتی ہے وَيُوزَفُ ذَلِقَ الْفِيْلُ غَالِبًا اور اس فعل کو کیا ہوتا ہے اکثر اور بیشتر ہے حضب کر دیا جاتا ہے دیکھیں جب یہ آپ کو پتا چل گیا کہ رُبَا کیا ہے اس کے لئے فعل ماضی کا ہونا ضروری ہے فعل کا ہونا ضروری ہے تو اب یہاں پر ہو گیا تو اب اس کے فعل کو حضب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سامنے والا پتا ہے تو وہ سمجھ جا گا اس کا فعل محضوب ہے کہتے ہیں اس کے فعل کو حضب کر دیا تھا اکثر اور بیشتر جیسے آپ کو کہل رُبَا رَجُلِنْ اَتْرَمَنِي رُبَا رَجُلِنْ اَتْرَمَنِي بہت کم مرد ہیں جنوں نے مجھ سے ملاقات کی جن کی میں نے تعظیم کی صحیح ہے نہیں یا جن نے میری تعظیم کی بہت کم مرد ہیں جنوں نے میری تعظیم کی فی جوابی من قَالَ حَلَّقِيْتَ مِنْ مَنْ اَقْرَمَقَا یہ اس کے جواب میں جو کہے کیا تم نے ملاقات کی اس سے جس نے تمہاری تعظیم کی تو اب جواب میں کیا کہے رُبَا رَجُلِنْ اَتْرَمَنِي بہت کم آئے سے آدمی ہیں جنوں نے میری تعظیم کی صحیح نہیں اب دیکھئے یہاں کیا حضب کر دیا گیا لَقِيْتُوْهُ حضب کر دیا گیا کیونکہ سوال میں لَقِيْتُوْ آ گیا بہت کم مرد ہیں جس سے میں نے ملاقات کی جنوں نے میری تعظیم کی کیونکہ سامنے علم نے پوچھا کیا تم نے ملاقات کی اس سے جنوں نے تمہاری تعظیم کی سامنے علم کیا کہا بہت کم آئے سے مرد ہیں جنوں نے میری تعظیم کی میری تعظیم کی یعنی عبارت نکلے گی اے رُبَا رَجُلِنْ اَكْرَمَنِي لَقِيْتُوْ رُبَا رَجُلِنْ اَكْرَمَنِي لَقِيْتُوْ تو اَكْرَمَنِي یہ صفت الرجل اَكْرَمَنِي یہ تو رجل کی صفت ہے وَلَقِيْتُوْ فِعَلُوْهَا اور لَقِيْتُوْ اس کا فعل ہے وہ وہاں محذوف ہونے اور وہ کیا ہے محذوف ہے وَوَاوِ رُبَا یہ اس کے اندر کتنی چیزیں ہوگئیں ایک تو یہ کہ اس کا دخول جو ہوتا ہے وہ نقرِ محصوفہ پر ہوتا ہے یا ایسی ضمیر پوم ہوتا جو ممہم ہوتی ہے اور مفرد ہوتی ہے مذکر ہوتی ہے کوفیوں کا اختلاف تھا کہ ضمیر کیا مطابقہ ضروری ہوگی اس کے بعد کبھی رُبَا پر مائے کفا داخل ہو جاتا ہے اور مائے کفا داخل ہو جاتا ہے تو دون جملوں پر داخل ہوگا اسمی اور فعلیا دونوں پر پھر اس کے لئے جب یہ ہوگا تو فعلِ ماضی بھونا ضروری ہے کیوں؟ یقینی و خلط پر یقین پر زلالت کریں اور کبھی اس کے فعل کو حضب کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہے وَاوِ رُبَا نہیں یہ اکرامنی لقیتو آپ یوں کہیں دیکھیں اصل کیا ہے رُبَا رَجُلٍ اکرامنی یہ لقیتو ذکر کر کے بتایا پہلے اوپر میں تو عبارت میں نہیں ہے نا اوپر آپ کو یہ کہا رُبَا رَجُلٍ اکرامنی بہت کم ایسے مرضے جنہوں نے میری تعظیم کی اب بعد میں دکھایا یعنی عبارت تھی اے کیا تھی اے رُبَا رَجُلٍ اکرامنی لقیتو اس شوق میں باتو بھی ہاتھ آتی ہاں اب کہتے ہیں وَاوِ رُبَا وَحِي الْوَاوُ الَّذِي تُبْتَعُوا فِيهِ فِي اَوَّلِ الْقَلَامِ اور وَاوِ رُبَا وہ وَاوِ ہوتا ہے جس کو کلام کے شروع میں لائے جاتا ہے جس کو کلام کے شروع میں لائے جاتا ہے جیسے کہ شاعر کا قول ہے شاعر کا قول ہے وَبَلْدَتِن لَيْسَ لَا بِهَا عَنِيْسٌ إِلَّا الْيَعَافِرُوا وَإِلَّا الْعِيْسُوا کہتے ہیں یا پھر مانے ہوتا ہے مٹیالے رنگ کے ہرن اور اس مانے ہوتا ہے سفید اوٹ کے بال صحیح ہے نہیں سفید بالو والا سفید بالو والا اوٹ آپ کہیں گے وَبَلْدَتِن بہت سے بہت شہر کیا ہیں بہت سے رُبَّا بَلْدَتِن یعنی بہت سے مراد کیا ہوگا رُبَّا بہت سے مراد رُبَّا ہوگا بہت کم ایسے شہر ہیں جن کو میں نے تیہ کیا جن کو میں نے چکر لگائے لَيْسَ بِهَا عَنِيْسٌ جن میں کوئی غمخار نہیں ہے بہت کم شہر ہیں جن میں میں نے چکر لگائے جن میں کوئی غمخار نہیں ہے إِلَّا الْيَعَافِرُوا مگر مٹیالے رنگ کے ہرن ہے اور سفید بالوالے کیا ہیں کوٹ ہیں یہاں پر ایک شیر لا کر کے دکھایا محلِ اشارت اصل کیا ہے واو ہے کہ واو کیا ہوتا ہے رُبَّا کے واوے رُبَّا ہوتا ہے جو شروع کلام میں آتا ہے دیکھئے شروع کلام میں یہاں پر موجود ہے محلِ اشارت جہاں ہو کرے وہ نشان لگا لے کریں تاکہ اس سے آپ کو لگے کہ یہاں پر محلِ اشارت یہ چیز ہے واوالدت میں بہت کم شہر جن کو میں نے تیہ کیا اس میں کوئی غمخار نہیں ہے مگر سفید مٹھیالِ رنگِ احران اور سفید اوٹ ہاں سفید بال والے اوٹ وواو القسم تو ایسا دیکھ رہی ہیں وواو القسم وواو القسم وہی تختصو بزاہر واوے قسم کیا ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہوتا ہے واوے قسم وہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہوتا ہے زمین پر داخل نہیں ہوا کرتا ہے جیسے واللہی والرحمنی لازری بننا دیکھیں دونوں جگہ واو کس پر داخل ہوا الرحمن اس میں الرحمن اللہ بھی اس میں لازری بننا کہتے ہیں فلا یقالو وقا لہذا وقا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں کاف کیا ہو گئی ضمیر ہو گئی ضمیر پر اس کا دخول نہیں ہوتا ہے چلیں اب یہاں سے تاسے پھر باندھ پڑھیں واو کے اندر کیا ہو بہت کمہ شہر ایسے ہیں جن کو میں نے تے کیا جن کو میں نے کیا ہے سفر کیا اس میں کوئی غمخوار نہیں ہے سوائے مٹیالے رنگے ہرنکے اور سفید بالوالے موٹ کے چلیں سلوہ علی الحبیب الحمدل اللہ کیا ہی توچی پڑھیں jouw میں نے کوئی غمخوارnell حمد